اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر ناظرین ایک یہودی نے ایک مسلمان کی اپنے گھر میں دعوت کی اسے کھانے پر بلایا یعنی جو مسلمان شخص تھا اس کو ایک یہودی نے اپنے گھر کھانے پر بلایا دعوت کی تو جب وہ مسلمان اس یہودی کے گھر دعوت میں گیا کھانے کے وقت پہنچا تو کھانے کے بعد اس یہودی نے مسلمان کے لیے شراب منگوائی اور اس کو شراب پیش کی تو مسلمان جو شخص تھا اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تو پھر تھوڑی دیر میں یہودی نے مسلمان کے لیے انگور منگوائے اور انگور پیش کیے تو اس مسلمان نے انگور کھا لیے تو یہودی کہنے لگا کہ یہ عجیب معاملہ ہے جس چیز سے یہ شراب بنی ہے وہ چیز تم نے کھا لی لیکن شراب نہیں پیتے یعنی شراب جو ہے انگور سے ہی بنی ہے اور تم نے انگور کھا لیا لیکن شراب نہیں پیتے تو مسلمان نے اس کو جواب دیا اس سے پہلے کہا تمہاری بیوی گھر میں ہوگی اس کو بلائیے تو اس یہودی نے اپنی بیوی کو آواز دیا اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور پھر کہا کہ تمہاری بچی یا بچہ وغیرہ گھر میں ہے تو کہا ہاں میری بیٹی ہے گھر میں تو کہا اپنی بیٹی کو بلائیے اور بیٹی کو بلائیا تو اس مسلمان نے یہودی کو کیا جواب دیا یہ بہترین جواب سمات کیجئے مسلمان نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور یہ تمہاری بیٹی ہے یہ بیٹی تمہاری اسی بیوی سے پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بیٹی تمہارے لئے حرام ہے اور تمہاری بیوی تمہارے لئے جائز ہے تو پیارے ناظرین کتنا بہترین جواب دیا کہ جس چیز سے شراب بنی ہے وہ چیز کھانا جائز ہے لیکن شراب اگر اسلام میں حرام ہے تو حرام ہے اسی طرح سے وہ جو بیٹی اس کی بیوی سے پیدا ہوئی تھی وہ اس آدمی کے لئے اس یہودی کے لئے جو حرام ہے وہ اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا لیکن اس کی بیوی اس کے لئے جائز ہے وہ اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے تو پیارے ناظرین بہترین جواب اس مسلمان نے اس یہودی کو دیا تو جب یہ جواب سنا اس یہودی نے تو اس نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا تو پیارے ناظرین امید ہے یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں حباب میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ